اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس ویلوگز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو کچھ دن پہلے جیسے جیسا کہ سیلاب آیا تھا تو بہت بڑی طبعی ہوئی تھی ہر جگہ پہ ہر علاقے میں تحصیل تونسا شریف زلہ ڈیرہ غازی خان راجن پور کوئے سلیمان اور ابھی سندھ کے علاقے تو وہاں پہ بھی سیلاب ہے لیکن یہاں پہ جہاں پہ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ کچھ کے نال کا مقام ہے اور یہاں پہ وڈور نالا اسی میں گرائے گیا تھا اس پانی کو اسی میں کنوالٹ کیا ڈالا گیا تھا کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پہ یہ گیس پائپ لائن جا رہی ہے یہ اور یہاں سے جو ہے یہ سارا پانی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بالکل بند ہے پہلے یہاں سے ہی سارا پانی یہاں سے گزارا گیا ہے تو یہ کچھ کے نال اس نے کافی زیادہ اس ڈیرہ غازی خان شہر کو محفوظ کیا ہے کیونکہ سارے پانی کو اسی میں ڈالا گیا تھا اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے جو یہاں کے رہنے والے ان کو تو بہت بہت خوبی معلوم ہے جس ٹیم وہ نالے کے اوپر روت کوئی کا بہت بڑا ریلہ آیا ہوا تھا سہرابی ریلہ تو اس ٹیم اس نے بھی کافی زیادہ بچت کی ہے ڈیرہ غازی خان شہر کو بچانے کی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ نیچے والے جو علاقے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو یہاں سے جو ہے نا پانی کا وہ گزارا گیا ہے تو مجھے بھی کافی زیادہ ویسے شوق ہے شام کے ٹائم جہاں پہ پہر آنے کا اور یہاں پہ موسم کو انجوئے کرنے کا اور تنہائی میں بیٹھنے کا تو اس لئے میں نے بھی سوچا کہ میں آج آپ کو یہ کچھ کنال کا بھی ویو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ اس نے کافی زیادہ بچت کی ڈیرہ غازی خان شہر کی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہماری انتظامیہ اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ آپ ایک شہر کو تو بچاہ لیتے ہیں لیکن جو مین چیز ہے یہ رہ لے سلاح بھی رہ لے یا آپ کہہ لیں کہ پرود کوئی کا پانی پانو سے جواتا ہے پانی اس کے لئے کوئی خاص اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ ہمیں ان سہلابی صورتحال میں بچنے پریمیحفوظ بنا سکے ہمیں تو ہماری تو دعا ہے کہ ہماری اپیل بھی رہتی ہے لیکن اوورال نمہندگان جو ہیں ہمارے عوامی نمہندے ہیں وہ بھی اس چیز کی زیادہ کیار نہیں کر رہے لیکن اللہ خیر کرے ہماری تو یہی دعا ہے کہ ان کو بھی کوئی عقل کرے جیسے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک عقل دے اور ہمارے بارے میں کچھ سوچیں ہماری عوام کے بارے میں کچھ سوچیں کیونکہ عوام اس ٹھم بہت زیادہ مصیبت میں ہیں بہت زیادہ قرب میں مختلہ آئے تو اسی لئے میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بارے میں اقدامات کرنے چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سجد پہلے ویو دکھا دوں اور یہاں سے آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دوستو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پر سیڑوں پر بیٹھا ہوں یہ لوئے کی سیڑیں بنائی گئے ہیں ہنگامی سولت حال کے لئے تو اللہ پاک کرم کریں احتیاط بھی کرنی چاہیے تو ابھی میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں مجھے تو ابھی پانی بھی نہیں ہے لیکن اس کی بہوجود بھی ڈر لگ رہا ہے پانی نہ ہونے کے بہوجود بھی مجھے یہاں سے کوفار آ رہا ہے اللہ پاک کرم کریں ہماری دعا ہے یہ مزید بہتری ہو یہ دیکھیں یہ یہاں سے پانی یا گیس پائپ لائن ہے مجھے کوسی کا کوئی زیادہ کنفرن نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے تھنڈی کافی زیادہ تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلاب سے نمٹنے کے لئے ہماری کوئی خاص اقدامات نہیں ہیں یہ دیکھیں شام کا خوبصورت منظر اور اس ٹائم یہ دیکھیں کچھی کنال کا خوبصورت سا منظر میں نے کہاں سے شیئر کروں کیونکہ یہاں پہ پہلے کافی زیادہ پانی رہا ہے اب پانی نہیں ہے دیکھیں غروب ہو چکا ہے آلموسٹ پانی یہاں پہ جوائنا روک رہا ہے یہاں سے دیرہ غازی خان شہر کو بچائے گیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو علاق کے شروع میں بھی بتایا اقدامات ہوں گے تو ہمارے شہر بھی بچ سکتے ہیں تو ساری صورت حال بچ سکتے ہیں بند باندھنے چاہیے جہاں جہاں خطرہ ہے جن علاقوں کو تو وہاں پہ بند باندھنے چاہیے تو اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے عوامی نمیندے اور ہمارے انتظامیہ اس پر کچھ عمل کرے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہوں کو کیا محول ہے اس پر لوگ آ جا رہے ہیں اور یہاں پہ اس طرح دونگ آئے تو اللہ پاک کرم کرے تو اس طرح دونگ جاد رکھ ہاں تو دوستو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے انتظامیہ اور ان کو جہاں جہاں علاقے جہاں سے روت کوئی گزرتی ہے اور وہاں جن علاقوں میں سہلاب کا زیادہ خطرہ رہتا ہے تو وہاں پہ اقدامات کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں یہ کچھ کے نال نے ڈرہ غزی خان شہر کو کافی زیادہ محفوظ کیا ہے تو اسی طرح کی نہریں یا اس طرح کے بڑے بند باند دیا جائیں جس سے پانی کا رخ کو ایک تو تبدیل کیا جائے اور دوسرا یہاں پہ جو ہے نا ایسے اقدامات ہوں جس سے شہر اور ہماری عوام جو غریب عوام ہیں ان کا ان کا بچا کیا جا سکے کیونکہ زیادہ تر موسیلی ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں اپنے گھر بھی اب ان کے بڑے مسائل کا شکار ہے کیونکہ ان کے اپنے گھر بھی نہیں رہے وہ بہت زیادہ کھلے اسمان تر ابھی تک بھی بیٹھے ہیں ابھی تک سندھ میں بھی صورتحال بہت زیادہ سنجیدہ ہے کیونکہ کراچی کی سرویس کو بند کر دیا گیا ہے تو اللہ پاک کرم کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسی ویٹر لگا ہوا ہے تو کام ہو رہا ہے ابھی بھی اس کے جو کنارے ہیں بڑے کیا جا رہے ہیں کیونکہ پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہو گئی تھی ابھی بھی بتا رہے ہیں کچھ عرصے تک کہ مزید بارچو کی فورکاست ہے اللہ پاک مزید کرم کریں تو ہم نے آج آپ کو یہ دکھایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا ویو آپ کو شیئر کیا ہے میں نے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پھول ہے یہ وڈور شہر کی طرف یہ پھول جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھے کنال کے پر بنائے گیا پھول ہے جو وڈور شہر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے کھڑے ہوکے بھی میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں یہاں پہ پانی کی سطح بہت زیادہ بلند رہی ہے اور یہ دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ہم وہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ سے ہم آئے ہیں سامنے سے میں نے آپ کو ویو دکھایا ہے یہ ویلاغ یہاں تک ختم کرتے ہیں تو نیکس ویلاغ تک آپ سے اجازت مانگتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک دیجئے مشاہدت اللہ حافظ